چنانچہ ایک رات نمرود اپنے محل دے اندر سویا انہیں خواب اندر ویکیا کہ ایک ستارہ مشتری ستارہ اتلو ہوئے مگر دھڑام کر کے زمین دیتے گر گیا غائب ہو گیا چونک کے اٹھےیا کہنا نجومیاں اور دیگر لوکہ نے بلا کہ وزیرہ مشیلہ نے بلا کیا کھڑ لگا میں بڑا خواب سخت ویکیا ہے یہ دی تعبیر دسو نجومیاں نے آکیا کہ نمرود تو جڑا دعویٰ خدایدہ کرنے تیری اس خدایدہ دعویٰ نو نیست اور نابود کرنے والا ان قریب دنیا تے تشریف لے آ رہے ہیں لوگ تیری خدایدہ ٹھکرا دین کے تیری اکھا دے سامنے اور تو اپنی عزت اپنے نقص دے اندر اپنے آپ ہی اپنی نظرہ وچو تو خود نو گردیاں محسوس کریں گا اور تو موت منگے گا مگر تیلوں موت اتنی جلد ہی نہیں آوے گی تو دنیا دے اندر زلین رسوہ ہو کے مرے گا نمرودہ کیا بچہ کون ہے انہاں کیا جیو بچہ یکتا پرست ہوئے گا توحید پرست ہوئے گا جتنے بھی اسٹیچوز بت اور تصویران شکلان نہیں پھر دے ہو او انہاں دا کلا کما کرے گا اللہ دی توحیدہ پرچم بلند فرما دے ہوئے گا چند لوگ ایسے ہے سن مٹھی بھر بڑے کلیل جائے مقصود جائے لوگ جڑے نمرودہ بھی خدا نہیں سن مندے اور بتہ دی پوجہ بھی نہیں سن کر دے اللہ دی توحیدہ اکرار کر دے سن مگر لکھ چھپ گے کلیل جائے لوگ باقی جتنے لوگ نے کہہ سکتے ہو کہ 99 فیصد لوگ اللہ دی توحید دے بھی منکر سن ایک فیصد ایسے ہے سن جنہ دی وجہ تو دنیا آباد سی چنانچہ نمرود نے کہا بھی یہ کیڑا کم مشکل ہے انہیں میری سلطنت وچ پیدا ہونا ہے انہیں کہے جی ہونا تے تیری سلطنت اچھے مگر اے چاند ماہ نیاسی تینو داستے نیا اینا چاند مہینیاں دے وچ وچ وہ اپنی ماں دے شکم دے اندر تشریف لے آنے والے ہیں نمرود آکے بادشاہی میری ہے یہ میرے باستے کوئی مشکل نہیں میں اس کام نو روک سکنا انہیں ایک ٹیمہ تشکیل دیتی ہیں او ساں گیا کہ جتنیاں بھی عورتہ نے حاملہ انہوں میرے بابل کلے دے اندر جمع کیتا جائے جتنیاں حاملہ عورتہ سے انہوں نے جمع کیتا گیا انہوں نے حامل گرائے گئے ایوی ہوتا ہے کہ انہیں آکے بھی کچھ عورتہ بچیاں جنم دین بچی پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے اگر بچہ پیدا ہوئے تھے انہوں قتل کر دیتا جائے محتاط روایت مطابق سات ہزار دے لگ بھگ بچیاں نو لڑکیاں نو جنہیں پیدا ہوئے انہیں قتل کروا دیتا ادھر انہیں ڈیوٹی لگائی کہ کوئی بھی میاں بیوی اکٹھے نہیں ہو سکتے سارے جدہ جدہ رہنگے پورے علاقے دے مردانوں نے علیہ دا کروا دیتا عورتانوں نے علیہ دا کروا دیتا تاکہ انہیں دا جمع نہ ہو سکے لیکن جنابِ ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی والدہ محترمہ دے شکم دے اندر تشریف لیا چکے سارے والدہ محترمہ جنابِ نونا یا ابیوتا آپ فرما دیا نے کہ میں محسوس کی تا کہ میرے ہاں بچے دی ولادت ہونا لی مگر میں جدہو اپنے پیٹ ملوے نہیں آنا میرا پیٹ بڑے ہے نہ کوئی میں نو تکلیف ہے نہ دکھ ہے نہ کوئی پریشانی ہے جیویں کہ نبی پاک جمعی فرمو دیا نے ولا وحمن ولا حملا ولا سکلا زمانے دیا عورتا جدہو بچے جمدیانے انہوں نے دے دل ود دے بھی نہیں تو کٹ دے بھی نہیں انہوں نے پیٹ بڑھ جانتے نہیں اللہ نے امام مل انبیادی امینوی ایس الائشتو محفوظ رکھے ہیں جت الانبیادی امینوی ایس الائشتو محفوظ رکھے ہیں جنابے ابھی یونہ فرما دیا نے کہ میرے پیٹ دیا در بچہ موجود ہے مگر ظاہری طور دے کو بندہ جاجمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں حاملہ ہوں میں چھپا کے رکھے آ چنانچہ جدو واری آگئی نا اوہ رات جدو میرا لال دنیا دے تشریف لے آنا رہے ہیں انہیں سات ہزار بچہ قتل کروایا شہید کروایا انہیں حاملہ اور تعدہ حمل ساکت کروایا مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ہیں آوہ حضرت اگرامی قدر حضرت جناب عبراہیم لے اسلام دی والدہ فرمو دیا نے میں رات نو اپنے گھروں نکلی میں کسے غار دی اندر جا کے چھوپے گئی شہر کبار پہاڑ دی اندر غار اس غار دی اندر جا کے میں چھوپے گئی میں اپنے بچے نو جنم دیتا لیکن سنیا لوکی آن دینی ایسی اینجی کر دے مانگے اونجی کر دے مانگے لیکن یاد رکھو گھندا اونجی ہے جنہیں میرا رب چاند ہے واللہ اللہ 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 فرمو دے ہونا اونجی ہے جنہیں میرا ارادہ بڑھ جائے نمرود میں کتنے ہزار بچے قتل کروائے لیکن اللہ دا ارادہ اور فانوس پڑھ کر جس کی ہفاظت ہوا کرے وہ شمعہ کے آپ اجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمعہ کیا پوچھے جسے روشن جنہوں اللہ تعالی دنیا تے لیانا جاوے حضرت جنابے موسال اسلام تی بھی سالوی تواڑے سامنے نمرود نے پیراؤں نے کتنے بچے زیبا کروائے لیکن اللہ نو کچھ اور منظور ہے اللہ فرما دے میں جیوے چاہاں جیوے میرا ارادہ ہووے میں انجی کرنا اللہ دی چاہت اللہ دا ارادہ اے وے کہ موسال اسلام پیران دے گھر دی اندر پلنے گے پیران دے گھر دی اندر پڑے بھی آنے گے پیران دی داوے خدا انو کلا کمامی کرنے گے اے در اللہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام دے مطلقی راتہ اے رکھ دے اے جن نے مرضی بچے زیبا کروائے لے جن نے مرضی بچے قتل کروائے لے لیکن میں ابراہیم نو بچانے اللہ تعالیٰ نے غار دی اندر آپ دی امی نو پھیج دیتا ہے آپ دی امی غار دی اندر تشریف لے گئیاں ابراہیم نے اسلام دی جہاں دوں ولاد تھی آئے گی حضرت جنابے نون نہ فرمو دیاں نے انہا سوڑا میرا لالے آج تک میں انہا حسین بچہ دی وکھیاں انہا جمیل میں بچہ دی وکھیاں سورج واگے نورانی منتھاں تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا لیکھے تے اگھی پانی آوے